اسلام علیکم ویور میں ہوں عبد کریش اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن مائن یوٹیوب چینل سو ویورز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت تمام معلومات بتانے والا ہوں جس سے آپ احساس امرجنسی کیش پرگرام میں اہل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بیندیر پرگرام کے جن کو پہلے کچھ عرصہ تک پیسے ملتے رہیں جن کو آپ نہیں مل رہے یا پھر جن کے قائب کی جانج پرطال ہو رہی ہے اور اب نائل ہو چکے ہیں ان کو اس پرگرام کا حصہ نہیں بنایا جایا گیا تو اسی حوالہ سے میں آپ کو ایک ایسا جو میں نے ریسرچ کی ہے ایک ایسا جو ہے نا کمپلینٹ بوکس ہے جس میں آپ اپنی کمپلینٹ آن لائن سبمیٹ کروا کے اس پرگرام کا حصہ بند رکھتے ہیں جی ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جو کہ میاکی شناختی کارڈ کی معلومات حساب سروے دو ہزار اکیس میں موجود نہیں ہے گرانے کے کسی دوسرے فرد کا شناختی کارڈ نمبر درج کریں اگر آپ پچھلے ایک ماہ کے دوران اپنے کوئی ایسا جیسی سنٹر پر درج کروا چکے ہیں تو انتظار کیجئے سو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ہی پوسٹ سے لوگوں کے مسائل تھے جن کے حوالے سے ہم نے اس ریسرچ کو عوام کے سامنے جو ہے ان کی حدمت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے عوام کا بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور ہمیں صرف دعاوں کی ضرورت ہے اگر اس سے پہلے آپ چاہیں تو ہمارے اوپن مین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جی ہاں سبسکرائب آپ کا بلکل فری ہے اور اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا سو ہم ویڈیو کے ٹاپک کی طرف ہی چلتے ہیں سو بیورل اس پہ کیسے ورکنگ ہوگی یہ معلومات آپ کو میں تمام بتانے والوں سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو ڈسکرپشن میں اس ویب پورٹر کا میں آپ کو لنک دے دوں گا جس سے آپ لنک پہ جا کے آن لائن اپنی تمام طرح درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں جس سے آپ کوئی بھی تکلیف یا آپ نائل ہیں یا آپ کے جانج پرطال ہو رہی ہے تمام طرح آپ معلومات وہاں پر سمیٹ کروا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تیس دن کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے تیس دن کے اندر جو ہے نا آپ کی کمپلین پر ورکنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ سے آپ کو اس کا ریپلائی میسج مل جاتا ہے وہ بھی آپ کے فون کے بوکس میسج پر سو بیورل یہ ہمارے پاس ویب ان کی ویب سائٹ اوپن ہوگی جہاں سے آپ کمپلین کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے کمپلین کی تمام طرح معلومات دی ہوئے کہ آپ کیسے کمپلین کر سکتے ہیں یہ پروسس بھی میں آپ کو دکھا ہوں گا اس سے پہلے میں نے جو کمپلین کی ہوئے ہیں میں ان کی طرف آپ کو لے جلتا ہوں ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے تب یہ آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ نے کمپلین کیسے کرنی ہے سو بھی وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ سامنے لکھا وہ نظر آ رہا میں نے کمپلین سٹیٹس پر ایک آئی ڈی جو ہے نا اس پہ سٹیٹس چیک کرنے کے لئے آئی ڈی لگائی ہے جو کہ آپ کو کمپلین جب آپ سمجھ کروا جاتے ہیں اس کے بعد ایک ریفرنس آئی ڈی ہوتی ہے کمپلین کی تو وہ آپ نے یہاں پہ لگا کے تو اس سے کیا کرنا ہوتا ہے اس کا آپ کو سٹیٹس معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس ابھی کیا تو یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کمپلین سٹیٹس کمپلین ریجسٹر ویٹرنگ فار رسپونس آئی ڈی ٹی ٹی مطلب جو بھی آپ کا ایڈرس ہوتا ہے ملک کا مطلب جہاں پہ جانا جس ایرے سے آپ اس کمپلین کو درج کروا رہے ہیں اسلام آباد کرپیٹل ٹیٹری آئی ڈی ٹی ٹی تو یہ کمپلین جب ہوئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیوزڈے کو ہوئی ہے مارڈ دوزر نہیں ٹیوزڈے ہاں ٹیوزڈے کو ہی ہوئی ہے یہ کمپلین سو ایسے ہی آپ بھی اپنی کمپلین سمپلی سممٹ کروا کے اگر آپ نائل ہیں یا جانت پرتال اور یہ آپ کو پیسے ملنا بند ہو چکے ہیں مطلب بیندیر انکم سپورٹ اور پروگرام حساس کا جو بھی آپ کا مسئلہ اگر پیش آ رہا ہے کوئی بھی مسئلہ مسائلہ تو اس پہ آپ اپنی کمپلین سممٹ کر کروا سکتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کا پروسس کیا ہو وہ میں آپ کو سکرین پیج دیکھ سکتے ہیں سمجھا رہتا ہوں سو ہم سکرین کی طرف آلیں سب سے پہلے تو اگر آپ نے کمپلین کروا ہی دی ہے تو آپ کو پہلے سے آئیڈیا تھا اس کی معلوماتی تو آپ اس کلک ہیر پہ جا کے نا فسٹ پی کلک ہیر پہ جا کے اس کا سٹیٹس معلوم یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے انٹری اور کمپلین نمبر یہ آپ کا کمپلین کا نمبر ہوتا ہے سمپلی آپ نے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نیچے کوڈ ہوتا ہے سکوٹی کا وہ آپ نے انٹر کر کے پلس فائنڈ کر دینا تو آپ کی کمپلین سامنے آ جائے گی کہ آپ نے کب کروا یہ اس پر ورکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے وہ آپ کو سٹیٹس معلوم ہو جائے گا سو نیچے ہمارا کمپلین فارم آ جاتا ہے اس پر لکھا ہوا آپ پڑ سکتے ہیں خود بھی اس فارم سے آپ کی شکایات آپ کے منطقہ ہپ کردہ آدارے کے پاس جائیں گی جو اس جو اسے تیس دنوں میں حل کرنے کا پابند ہے یہ آپ کو واضح سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ آپ کی کمپلین تیس دن کے اندر حل ہونے میں تیس دن کے اندر حل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے آپ کا جناب فائدر ہسپنڈ نیم مطلب آپ کس کا نمبر نام لکھنا چاہتے ہیں جس کی کمپلین ہے اپنا ہے وادر کا ہے ہسپنڈ کا ہے وائف کا ہے جس کا اپنے در نام ڈالنا ہے آپ کا اپنا ہے تو آپ نے اپنا ہی نام ڈالنا ہے جس پر آپ کمپلین کر رہے ہیں اگر آپ کے کوئی کمپلین ہے تو آپ نے اپ اور یاد رکھے کہ یہاں پہ جو ایڈرس والی بات آتی ہے نا ایڈرس پہ آپ نے بلکل بھی ایسا نہیں کرنا کہ بھائی آپ اس پہ آرزی ایڈرس لکھنے ایڈرس آپ نے جسٹ جو اریجنل آپ کا ہوتا ہے نا مستقل ایڈرس وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے اپنے گھر کا مکمل پتہ جو آپ کا مستقل ایڈرس ہوتا ہے آئیڈی کارڈ کے بیک پہ تو آپ نے آج آرزی ایڈرس اس پہ نہیں ڈالنا آپ نے مستقل ایڈرس اس پہ ڈالنا ہوتا ہے سو اگر آرزی ڈالیں گے نا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ اس پہ جو ڈیڈ کارڈ کے آپ کو سٹار کے نشانات نظر آ رہے ہیں نا ریڈ میں سو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سو یہ ضروری ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مین چیز ہے اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اس پہ مطلب غلطی نہیں کرنا آپ نے آرزی ایڈرس نہیں ڈالنا سو نیچے آجاتا ہے ملک مطلب آپ کہاں سے کمپلین اپنی مٹ کرو رہے ہیں بھائی پاکستان ہے کوئی اور ملک ہے بہر سے گروہ رہے ہیں جہاں سے بھی گروہ رہے ہیں تو آپ نے اس ملک کا نام لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد نیچے جاتا ہے شہر مطلب آپ کس شہر میں رہ رہے ہیں بھائی اسلامباد لوڑ اولپن ڈی ایسی جی جس شہر سے آپ رہ رہے ہیں اس شہر کا آپ لینے نام لکھنا ہو تو نیچے فون نمبر آجاتا ہے آپ کا جو کوئی آپ کا پھون نمبر اب کے اپنے نام ہو جس بندے کی آپ کمپلین کر رہے ہیں یا آپ نہیں کر رہے ہیں تو اسی بندے کا فون نمبر اس کی سن پر جو ہے نا شرکتی کارڈ پر نام ہونی چاہیے یہ ضروری چیز ہوتی ہے یہ میٹر کرتی ہے بھائی تو نیچے جاتا ہے موبائل نمبر سو موبائل نمبر بھی وہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نیچے چلتے ہیں فکس نمبر فکس نمبر بھی آپ نے ایسے ہی ڈالنا تو شرکتی کارڈ نمبر آجاتا ہے نیچے جو آپ کا ایڈی کارڈ نمبر تھا ای میل اگر کوئی ہے تو اگر آپ کے انگیش کچھ ہے تو وہ آپ نے ڈالنا ہیں تو شکایت کا انوان آپ نے مضمون جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے اس کا ٹاپک جو تھا شکایت کا اس چھوٹس ہے یہاں پر اپنے ڈالنا ہوتا ہے کہ آپ کی شکایت کیا ہے کیا مسئلہ پرابلم آ رہی ہے آپ کو تو اتارے کا حوالہ نمبر جنسی نمبر ہوتا ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے سو ادارہ منتحب کریں تو آپ نے ادارہ منتحب کرنا ہوتا ہے بھائی کس اتارے سے آپ اٹائچ ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر منتحب کرنا ہوتا ہے جنسی سب آفیس بغیرہ کا منتحب کرنا ہوتا ہے تو نیچے آجاتی شکایت کے جذبات جو آپ گئے ہیں وہ آپ نے یہاں پر سمیڈ کروانے ہوتے ہیں سو اس کے بعد آجاتا ہمارے پاس اٹائچ ڈاکومنٹ ریلیٹر ٹو کمپلینٹ تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ اٹائچ کرنے ہوتا ہے جو آپ کی کمپلینٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو آپ کی کمپلینٹ کے تعلق رکھتا ہو تو وہ آپ نے یہاں پر اٹائچ کرنا ہوتا ہے اپنے فون کی گذری ایسے پریس کریں گے تو آپ کو تین اپشن شو ہوں گے مویل سکرین پر ایسے ہی آپ کی کمپلینٹ ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہوگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے گا اپن منٹ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا امید کرتا ہوں آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر چکے ہوں گے تو اگلی ویڈیو کو مجھے جاتے جاتے اللہ حافظ